شکریہ شکریہ جی جناب سلاودین ایوبی صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب مجھے تو پتنی تھا کہ چطرالی صاحب نے شاید یہ بات بھی کی ہوگی کل سے چمن بارڈر پر کل بھی آج بھی وہاں پہ لڑائی ہے اور اس لڑائی میں عام لوگ شہید ہو رہا ہے اور وہ ساری ایک قبیل ہے اگر اس طرف ہے بھی اور اگر اس طرف ہے بھی تو اس میں کل بھی پانچ لوگ شہید ہو گئے آج بھی لوگ شہید ہو گئی ہے آج کا اعتداد تو معلوم نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ پچھلے حکمت میں بھی ایک کمیٹی تھی اور اس کمیٹی جو امینیرز بالخصوص بارڈرز ایریے سے تعلق رکھتے اس کمیٹی میں وہ لوگ بھی تھی اور آپ کی چیئر کی سربراہی تھی ابھی جب چمر بارڈر پر لڑائی ہے اور وہاں کی جو ڈی سی ہے اور ادھر کی جو علیہ السوال ہے اس کی پیاس کیا اختیارات ہیں وہاں نام لوگ شہید ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ اگر آپ کی یہ اسمبلی نہیں حل کریں گے اور پاکستان اور افغانستان کے جو تعلق ہیں وہ ازہد ضروری ہے کیونکہ پاکستان افغانستان میں جو اتنا ان کے ساتھ ایک دوسرے سے مل لی ہوئی ہیں کیونکہ اتنا عرصے سے ایک کمیٹی نہیں بنا اور اس کمیٹی جو وہاں جا کر کے ان لوگوں سے بھی بات کرے اور یہاں با اختیار کمیٹی ہو اور اس کمیٹی کے پاس اختیار بھی ہو کہ وہ یہ بات حل کرے اگر اس وقت میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی کمیٹی نہیں ہے عام سے لوگ آپس میں جرگے کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے تو پہلے یہاں پہ ہماری شہیدوں کیلئے دعا کیجئے جناب ڈپٹی سپکر صاحب دو سو تو دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ ایک کمیٹی بنا لو آپ کے چیئر کے تحت اور اس میں وہ جو امنیز ہے جو عوامی نمائن دے ہیں اور جو اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اس کی حل کرنے کے لیے وہ اچھی طرح منصوبہ بھی بنوائیں گے ان لوگوں سے بھی بات کریں گے اور ہم یہاں سے بھی کوئی با اختیار لوگ ہوں گے ابھی اس حالت میں ہماری روزگار بھی بند ہے جب لڑائی ہے اور لوگ شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور اس وقت ہم سنجدگی نہیں دکھائیں گے تو یہ تو ایک نائنساپی ہے پورا دو دفعہ میں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے اور یہاں ادھر موجود ہماری کلک جو اس اریعے سے تعلق رکھتا ہے سب کا یہی مطالبہ بھی ہے اور اگر اس طرح خاموشی ہے اور اگر اس طرح بے التفاتی ہے تو یہی آلت ہے کہ ابھی چمن بائنڈر پر لڑائی ہے کل کسی اور بائنڈر پر لڑائی کل کسی اور بائنڈر پر لڑائی تو ان لوگوں کے لیے مشکلات ہیں کیوں ہم اس طرح نہ کریں ابھی ان لوگوں کے لیے جو چمن میں شہید ہوا وہاں بھی زخمی ہوا ان کا کیا حل ہے تو ضرور ایک کمیٹی بنائے جائیں ابھی سے اور اس مسئلے کے تحقیق کیا جائیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں یہاں تک یہ مسئلہ پہنچ گیا کی لڑائی ہے اس وقت جو پوری دنیا میں مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان اور امریکیے بھی بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہماری اور افغانستان کے درمیان میں کیوں مذاکرات نہیں ہو سکتا ہے جب امریکہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کریں اس مذاکرات کے دوران میں لڑائی تو اگر جب بیس سال وہان امریکین نے لڑائی بھی کی اس کے باوجود انہیں نے مذاکرات شروع کی اور ہماری یہ حالت کی پورا ایک سام سال سے ابھی ہم پہنچنے والا ہے تو ابھی تک ہم نے ایک ایسے با باوقار کمیٹی نہیں بنایا اور ایک سنجیدہ جو پوری صورتحال پہ اس کی جو مطالعہ بھی ہے اور خبر بھی ہے معلومات بھی ہے ان علاقے سے ان کی تعلق بھی ہے میرا مطالعہ یہی ہے کہ ابھی ایک آج سے ایک کمیٹی بنایا جائے اور وہ کمیٹی ان لوگوں سے مذاکرات کرے اور با اختیار کمیٹی ہو کہ ان کے پاس اختیار بھی ہو تو اس مسئلے کا حل ہو جائے گا میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹیم دیا جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ ریپورٹی سپیکر صاحب سب سے پہلے تمہیں ایک اونرابل میمبر نے یہاں پاکستان کی جو منسٹر آف سٹیٹ اور فرانا فرانا فیر